بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میسوان محمد عویس میسی اور نیوز آن میں آپ سب کو خوش آمید کہتے ہیں ناظرین صحافی عمران ریاض خان کیس سے متعلق تازہ ترین پیش رفت سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں کیونکہ آج عدالت میں آئی جی پنجاب اور موسیس جد صاحبان کے درمیان صرف ہاتھا پائی نہیں ہو پائی ورنہ باقی تو کوئی قصر رہ نہیں گئی لاہور آئی کورٹ پہ عمران ریاض خان کی بازجابی کیس کی سماعت ہوئی عدالتی حکم کے باوجود اینگر پرسن عمران ریاض خان کو بازجاب کرا کے عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکا چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ آئی جی صاحب آپ کی جانب سے کیا پیش رفت سامنے آئی ہے آئی جی پنجاب نے جواب دیا کہ ایجنسی نے پولس کی گاڑی کو بلایا تھا کیوں بلایا تھا یہ آپ ایجنسی کو بلا کر انہی سے پوچھ سکتے ہیں عمران ریاض خان ہمیں مطلوب ہی نہیں تھے چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ آپ نے بازجابی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں ورنہ آپ کے خلاف ضرور کاروائی کروں گا آئی جی پنجاب نے جواب دیا کہ ہم نے کال رات بھی میٹنگ کال کی تھی ساری ایجنسیوں کے لوگ بھی آئے تھے پورے پاکستان کی پولس سے پوچھ لیا ہے لیکن کسی کے پاس عمران ریاض خان موجود نہیں ہے عدالت سیکٹری داخلہ اور سیکٹری دوا سے بھی اس بارے میں جواب مانگے انہیں کہیں کہ ہماری مدد کریں چیف جسٹس صاحب نے آئی جی صاحب سے سوال کیا کہ کیا آپ کو مزید بات چاہیے جس پر آئی جی صاحب نے جواب دیا کہ جی بالکل ہم نے خود وزارت داخلہ سے رابطہ کیا ہے لیکن وہاں سے کوئی جواب ابھی تک موصول نہیں ہو پیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ عدالت عمران ریاض کی زنگی کے لیے کوشش کر رہی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اقدامات کر رہی ہے آئی جی پنجاب نے کہا کہ عدالت وزارت داخلہ کے نمائندے کو عدالت میں بلالے تاکہ ہم ان سے مل کر اس معاملے کو آگے بڑھائیں اس دوران عمران ریاض کے وکیل عزر صدیق نے کہا کہ میری اطلاعات ہیں کہ عمران ریاض نہ صرف پنجاب میں ہیں بلکہ وہ لاہور میں ہی موجود ہیں عمران ریاض کے گھر جنہوں نے ریٹ کیا ان میں سے ایک بندہ وہی ہے جو سیالکورٹ سے عمران ریاض کو لے کر گیا اس پر آئی جی پنجاب نے کہا کہ عمران ریاض پولیس کے کسی بھی سنٹر میں موجود نہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ میں آپ کو ایک اور موقع دے رہا ہوں اگر خدا نہ خواستہ اسے کوئی نقصان ہوتا ہے تو میں سب کو فکس کر دوں گا آج کی سماعت سے متعلق حکم جاری کریں گے بعد ازا عدالت نے کیس پی مزید سماعت ملتوی کر دی واضح ہے کہ بیس مئی کو ہونے والی گزشتہ سماعت کے دوران اینکر پرسن عمران ریاض کے والد لاہور ہائی کورٹ کے سامنے اپنے بیٹے کی بازجابی کی درخواست کرتے ہوئے نہائیت آبدیدہ ہو گئے تھے جبکہ عدالت نے عمران ریاض کی بازجابی سے متعلق پیش رفت رپورٹ طلب کر لی تھی چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے عمران ریاض کے والد محمد ریاض کی درخواست پر سماعت کی تھی اور اس دوران ڈسٹرک پولس آفیسر یعنی ڈی پی او عدالت کے روب روپش ہوئے تھے چیف جسٹس نے عمران ریاض کی بازجابی کے لیے پولس کے اقدامات پر عدم اتمنان کا احسار کرتے ہوئے کہا تھا کہ پولس نے تو ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں ہے چیف جسٹس نے ڈی پی او کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے اتنا اہم کیس ایک سب انسپیکٹر تائینات کر کے اس کے حوالے کر دیا اور باقی آپ نے تو ایسے کہا کہ جو موج کرو اس سے کب سترہ مئی کو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے سیال کورٹ کے ڈی پی او کو اینکر عمران ریاض کو اٹھالیس گھنٹوں میں پیش کرنے کے حکم کے ایک روز بعد سٹی پولس نے نامعلوم افراد اور پولس اہلکاروں کے خراف ان کے اغوا کا مقدمہ درج کر لیا تھا اینکر عمران ریاض خان کے والد محمد ریاض کی مدیت میں لاہور کے تھانہ سیول لائنز میں تاظیرات پاکستان کے سیکشن تین سو پینسٹھ کے تحت فرسٹ انفورمیشن ریپورٹ یعنی ایف آئی آر درج کر لی گئی تھی ایف آئی آر میں کہا گیا تھا کہ انکر پرسن کو پولس اہلکاروں نے گزشتہ ہفتے سیال کورٹ ائرپورٹ سے گرفتار کیا اور اس کے بعد سیال کورٹ جیل منتقل کر دیا گیا لیکن یہاں پر اہم بات یہ تھی کہ درفاز گزار نے کہا کہ گرفتاری کے وقت میرے بیٹے کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں تھا اور انہیں غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا اور اس دوران اہل خانہ سے بھی ملنے کی اجازت نہیں دی گئی خیال رہے کہ گیارہ مئی کو گرفتاری کے بعد عمران ریاض خان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں انہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے بعد جلاو گھراو اور کشیبگی کے دوران حراست میں لے لیا گیا تھا ان کے علاوہ بھی چند صحابیوں کو گرفتار کیا گیا تھا ناظرین اس حوالے سے آپ ہی ہمیں اپنی رائے دیجئے گا کہ عمران ریاض خان کو گرفتار یا غائب کرنے میں کس کا ہاتھ ہے اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا بلکل مت پھولئے گا پھر سے حاضر ہوں گے تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاؤٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں